بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیفرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے میرے بھائیوں ویجی ٹیبل کی سبزی کی سیزن کے حساب سے ریس بھی لے کے حاضر ہو گیا ہوں چھول یہ جسے آپ لوگ کہتے ہیں چھولوا بھی کہا جاتا ہے مارکیٹ سے اس سیزن میں سردی کی سیزن میں یہ مل جاتا ہے سبز چھولا بھی اس کو کہتے ہیں گرین چنے بھی اس کو کہتے ہیں جو بھی آپ اس کو نام سے یاد کرتے ہیں اس کنڈیشن میں یہ مارکیٹ سے مل جاتا ہے یہ میں ہاف کیجی لے آیا کچھ یہ پودوں کے ساتھ بھی مارکیٹ میں آتا ہے یہ پودوں کے بغیر بھی مارکیٹ میں آتا ہے ہاف کیجی میں چھولوا لے آیا اس کو میں نے اب کیا کرنا ہے ہاف کیجی چھولوا کو اس طریقے سے اچھے طریقے سے میں نے چھیل لینے آرام سے یہ چھیل جاتا ہے اس طریقے سے اس کے بڑے پیارے پیارے دانے نکل آئیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو چھیل لیں گے میں نے آپ کو بتا دیا اس طریقے سے ہم اچھیلیں خjedrostرک کی طرح Мы چھولے جو ہمارے پاس ہمارے پاس چھولا ہوتا ہے کالا چھولا ہوتا ہے اسے طرح سبس اچھولا ہوتا ہے اس طریقے سے ہم اس کو چھیلیں گے یہ سارے چھیل لیں گے کیا مشکل تیار کر لیں ہے اس کے بعد آپ سے ملتے ملتے ہیں چھولے ہم نے سارے چھیڑ لئے اس طرح سد ہرت چھوہلا اس کو یہاں پھٹا کے پریشیر ٹکرمنڈ ڈالنے لگے اس طریقے سے ہم اس کے اندر ہم سب سے پہلے شامل کریں گے یہAīح 1 ڈیل سپون کوکنگ آئل تھوڑا سا اس طریقے سے سات میں اندر ہم شامل کریں گے نمک ج1 نمک جس minimal ٹی سپون اس طریقے سے صغیر سا رہن نمک سا سات میں حدش شامل کریں گے اک جلاس اس کے صغل قائم اپنای ہمیں should pick undergoing اس طرح خاص سوپشن کی Mengزاد کی عمیرررeken کوئی رائم فارonds�� اٹھے میں میڈیم فلیم رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک یہ پانچ سے چھ میٹے میں تیار ہوتے ہیں بائل آتا ہے ان کو زیادہ جوش نہیں دلوانا پانچ سے چھ میٹے بس میڈیم فلیم رہے گا اس کے ساتھ کا پین لے کے فلیم کو ہن کر لیں گے اور ہم کیا کریں گے اس کے اندر ہم کوکنگ آئل شامل کریں گے کتنا شامل کریں گے وان فورت کپ کوکنگ آئل کا ٹھیک ہو گیا شامل کر دیں گے اس طرح سے گرم ہونے کے لیے جب تک ہمارا آئل گرم ہوتا ہے ہم نکسی کا ایک جار لے لیں گے اس طرح سے اس کو یہاں پہ لے آئیں گے اس کے اندر ہمارے پاس تین ادر ٹیمارٹر ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے تین ادر سبز مرچیں تین سبز مرچیں ڈال دیں گے تین ٹیمارٹر ڈال کے ہلکا سا پانی ڈال کے پیشٹ تیار کر لیں گے آئل گرم ہو چکا ہے ایک انچ کا ٹکڑا دارچیٹی کا توڑ کے شامل کر دیں گے چار سے پانچ عدد لانگ شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک بڑی لیچی شامل کر دیں گے تیز بات یہ ایک اور یہ چھوٹے سائز کے دو ہی شامل کر دیں گے میڈیا فلیم پہ ایک منٹ تک ان کو کٹ کر آ دیں گے چھوٹے سائز کا ایک پیاس چوب کیا ہوا شامل کر دیں گے دو منٹ تک پیاس کو میڈیا فلیم پہ دھڑے گرم سالوں ساتھ پرائی کریں گے دو منٹ کے بعد وان انہار ٹیبل سپون لیسنہ درک کا پیسٹ شامل کر دیں گے ایک منٹ لیسنہ درک کے پیسٹ کے ساتھ بنائی کریں گے کوئی جز کچھی نہ رہے اس طریقے سے ہم نے شامل کرنی ہے ہاپ چیز ٹھیک ہو گیا اس ٹائم پہ آکے ہم کیا کریں گے سبز مچھیں اور ٹیمارٹروں کا جو ہم نے پیسٹ سے آکیا تھا وہ شامل کر دیں گے اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں سمودھ گری بھی چاہی گے ٹھیک ہو گیا شامل کریں گے نمٹ ہارپ ٹھے ٹے ٹے ٹ کے ساب سے ہلدی ہارپ ٹھ moff ٹی ٹ کے سپون زیرہ پوٹر ہارپ ٹسپون ٹھے ٹی ٹھے ٹ ہ langu رڈ کلی پوٹر ٹی ٹسپون ٹ lect ٹی ٹ دھونٹ ٹی ٹی ٹکڈہِ ٹھیں ٹی ٹھیک ٹھیک ٹ چھ McCason کچھے ٹھیک 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 مچھیں ٹھیک ٹی ٹسپون ٹھیک 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 شروف کرنے کے بعد پھلے 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 اللہ کارلوں کو شروع کریں اس لئے پھلے پھلے دھائی 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 کو شروع کریں جو انطور چندوں کو شروع کریں مزیم ٹو لگ ہی سامل کریں ٹھیک ہو گیا؟ اس کو تقریباً ٹین سے چار میں آلو کے ساتھ اچھے طریقے سے پکائیں گے آلو ڈال کے ہم نے اچھے طریقے سے اس طریقے سے میش کیے چمچ کی مدد سے اور مکس کیے کہ پتہ نہ چلے بھی آلو ڈلے ہوئے نہیں کیونکہ یہ جو سبس چھولا ہوتا ہے چھولیا کہتے ہیں جس کے اندر اگر ٹھک گریپی ہوگی تو یہ اچھا لگے گا ہم چھپاتی کے ساتھ نان کے ساتھ کھا رہے ہیں یہ ٹائم پورا ہو جائے سٹیم کو ریموو کر دیں اس کے بعد آپ کو دیں سٹیم ریموو ہو جکی ہے پریشے گوکر کی احتیاط کیا کریں پریشے گوکر کا استعمال کرتے وقت اس کو نکالنے لگے دیکھیں ایک گلاس ڈالا تھا کنڈیشن گل گل پوری پوری باپ پہ دیکھوئی آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا سٹیمپے چنوں کو میش بھی کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو میش نہیں کریں گے ہمارے پاس جو جو آرلو سے گریپی بنیں گے یہ کافی ہے اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو میٹس کر دیں گے اس طریقے سے سبحان اللہ سبحان اللہ اور مثالے کے ساتھ چنوں کو دو سے تین میٹھ بھنائی کریں گے اس ٹائم پہ آکے ہم نے چنوں کی بھنائی کر لیا اچھے طریقے سے اب آپ کو جتنا گاڑا چاہیے جتنا شور پر رکھنا ہے اتنا آپ ڈال سکتے ہیں ایک گلاس پانی کا اس کے اندر شامل کر دیں گے اس طریقے سے اس کو ہلا دیں گے وائل آنے کا بیٹ کریں گے وائل آنا شروع ہو گیا اوپر سے کور لگا دیں گے فلیم دام والا کر دیں گے دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے چھولوا چھولیا جب بھی تیار کریں اس کو بلکل میش کیا ہوا نہ ہو تھوڑا سا کرسپی ہونا چاہیے کھڑا کھڑا ہونا چاہیے یہ جو چھولوا ہوتا ہے سبزی ہوتی ہے گل سمجھ آ رہی ہے آپ کو دس سے پندرہ منٹ کے بعد ملتے ہیں دس منٹ کے بعد کور کو اٹھانے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ کو دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری خوبصورت بنی ہیں یہ دیکھیں چھولوا ہمارا کس طریقے سے بنے ہیں گاڑا گاڑا اس کے اندر گری ہوئی ہے گاڑی گاڑی اس طریقے سے اس ٹائم پہ آکے کسوری میں تھی اس کے اندر تھوڑی سی شامل کر دیں ٹھیک ہو گیا اس کے اندر ثابت سبز مرچے ہیں شامل کر دیں چار ادھر اس کے اندر اب ہم شامل کریں گے گرم سالہ ون ٹی سپون بھر کے یا اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے بلیک پیپر وان فوٹ ٹی سپون تھوڑی سی بس دھنگیں شامل کر دیں گے اس طریقے سے مکس کر دیں گے اس طریقے سے آرام سے فلیم ہائی کر دیں گے ایک منٹ کے لئے کھوٹ کریں گے بس ایک منٹ کے بعد فلیم کو بند کر دیں گے کور دے دیں گے دو منٹ کے لئے دم پر چھوڑ دیں گے دو منٹ کے بعد اس کو اٹھائیں گے یہاں پہ لیں گے چھولوا چھولیا سبس چھولا ہرہ چھولا ہمارا ریڈی ہے بلکل ماشاءاللہ خشبوں میں بہت کمال کیا رہی ہیں ڈی شاوٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ تیار ہوئے ہیں اور شارٹ انداز میں آپ کو بتا دیا ٹیسٹ فول یہ کتنے ہیں یہ تو گلنہ ہی شارٹ دیو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ٹھیک لگیں گے اچھے لگیں گے کمال کے لگیں گے میرے بھائیو یہ سیزن کی سبزی ہے سیزن کی سبزی آپ کو استعمال کرنی چاہیے چھولوا سبز چھولا گرین چھولا چھولیا کس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں مکمل گائیڈ کر دیا ٹیسٹھول کس طریقے سے بنے گا مکمل گائیڈ کر دیا اگر آپ کو ہماری چھولوے گریہ اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں دیجئے گا اللہ حافظ